حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکانوے حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زید بن سوحان اور سلمان بن ربی جہاد کے لئے گئے مجھے ایک چابک پڑا ہوا ملا تو میں نے اسے اٹھا لیا ان دونوں نے کہا اس کو چھوڑ دو میں نے کہا میں اس کا اعلان کروں گا اگر اس کا مالک آ گیا تو وہ ٹھیک ہے ورنہ میں اس سے نفع حاصل کروں گا میں نے ان دونوں کی بات نہ مانی جب ہم جہاد سے واپس آئے تو میں حکم خداوندی سے حج کے لئے چلا گیا پھر جب مدینہ طیبہ آیا اور حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر کے ان کو چابک کا معاملہ بتایا اور ان دونوں حضرات کی بات بھی بتائی تو انہوں نے فرمایا میں نے ایک تھیلی پائی تھی جس میں ایک سو دینار تھے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی بات ہے پس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا ایک سال تک اس کا اعلان کرو میں نے اس کا اعلان کیا لیکن اس کی شناخت کے لئے کوئی نہ آیا پھر میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ایک سال تک اس کا اعلان کرو میں نے اس کا اعلان کیا لیکن اس کی پہچان کے لئے کوئی نہ آیا پھر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ایک سال تک اس کا اعلان کرو میں نے اس کا اعلان کیا تو اس کی شناخت کرنے والا کوئی نہ پایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی تعداد، تھیلی اور سربند کی شناخت کو یاد رکھو اگر اس کا مالک آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس سے نفع حاصل کرو میں نے اس سے نفع حاصل کیا اس کے بعد مکہ مکرمہ میں میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا مجھے یاد نہیں تین سال تھے یا ایک سال